اور آج امریکہ کہتا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں توہینے کرو ناموس پہ حملے کرو کہ بجلی نہ ہو برداش گیس نہ ہو برداش روٹی نہ ہو برداش گھر نہ ہو برداش مگر توہینِ نبی برداش نہیں ہے توہینِ نبی برداش توہینِ نبی برداش امریکہ کی ریلیجیس فریڈم برداش امریکی مذہبی آزادی برداش امریکی آزادی اظہار برداش نہیں ہے اس واسطے کے ہمارا دین مکمل ہے اور اس دین کے اندر سب کچھ اللہ کے فضل سے موجود ہے اب سچی بات ہو لیکن بندہ کرے مزاق کے انداز میں اللہ افتالہ اس کو بھی معافی کرتا قرآنِ مجید برہانِ رشید کے اندر سورہِ فرقان میں فرمان ہے بڑی ہی توجہ سے اور وہ لبرل ٹولہ جو اپنی جہالت کی وجہ سے اپنا نقصان کر رہا ہے دعوے دار ہے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے سورہِ فرقان کے اندر آیت نمبر اکتالیس وَإِذَا رَعَوْكَ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں یعنی کافر منافق اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا غُزُوَا تو وہ آپ سے مزاق کرتے ہیں تو تمہیں نہیں ٹھہراتے مگر ٹھٹھا غُزُوَا اب آگے قرآن نے بتایا ہے کہ وہ مزاق کیا کرتے ہیں یہ بات بڑی قابلہ ہو رہا ہے کس چیز کو قرآن مزاق کہہ رہا ہے جملہ سچا ہے سوفی سچا ہے بلکہ اس کی ورہ سے بندہ کفر سے نکل کے اسلام میں آتا ہے لیکن وہی جملہ جب انداز ان کا غلط تھا تو رب نے کہا یہ رسالت کی گوائی نہیں یہ مزاق ہے کیا جملہ ہے قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَأُوْكَ اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا حُزُوَا اَحَازَ اللَّذِي بَعَسَ اللَّهُ رَسُولَا کہ وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یہ ہے وہ یہ ہے وہ جنہیں رب نے رسول بنایا کیا یہ ہے وہ اس پر حالانکہ آپ کو رسول ہیں رب نے آپ کو رسول بنایا ہے اور یہ جملہ یہ ہے وہ جنہیں رب نے رسول بنایا ہے یہ کوئی تعرف کروانے کے لیے بھی بور سکتا ہے یا استفہام کے لیے کوئی کلمہ پڑنا چاہے تو آکے پوچھے یہ ہے وہ جنہیں رب نے رسول بنایا ہے مگر یہاں کیا ہے کہ یہ لہجہ رکھتے ہوئے یہ کب رسول ہو سکتے ہیں ایسا بندہ کیسے رسول ہو سکتا ہے جس طرح کو یہ تم نے خبیب رکھا ہے یہ تم نے امام رکھا ہے تو ان کا صرف لہجہ جو تھا سچی بات کو اپنے توہین والے لہجے میں جب انہوں نے بولا رب نے فرما یہ مزاق کر رہے ہیں اور مزاق کرنے جو نبی سے جنم میں جاتا ہے یہاں لوگ کہتے ہیں ہمیڈرائٹس ہیں گستاخی کیسے ہو گئی اتنے میں گستاخی ہو گئی اتنے میں گستاخی ہو گئی تو قرآن سے پوچھو کتنے میں ہو گئی کہ سو فیصد سچی بات ہے کہ اس سرکار کو دیکھ کے کہے یہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے کتنی نورانیت ان کے چہرے پر ہے کتنا ان کا جلال ہے یہ ہیں وہ ذات جنہیں رب نے رسول بنایا ہے وہی جملہ جب کسی نے اپنے گستاخ لہجے میں بولا تو جملے کو نہیں دیکھا گیا ان کے لہجے کو دیکھا گیا عدب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کر دامی آید صدی کو عمر اینجا یہ تو عدب گاہ ہے یہاں تو سانس بھی عدب سے لی جاتی ہے مہین واقعہ